ناظرین نجران ریمن کے نسانیوں کا ایک وفد ایک مرتبہ مدینہ منفرہ آیا یہ چودہ آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشراف تھے اور اس وفد کی قیادت کرنے والے تین اشخاص تھے ابوہرزہ بن الکمہ جو عیسائیوں کا پاپ آزم تھا اوہیب جو ان لوگوں کا سردار آزم تھا عبد المزی جو سردار آزم کا نائب تھا اور آقب کہلاتا تھا یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر اثر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف مو کر کے اپنی نماز ادا کی پھر ابوہرزہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ نے نہایت کریمانا لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور فرمایا تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے فرما بردار بن جاؤ ابوہرزہ کہنے لگا ہم لوگ پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے فرما بردار ہو چکے ہیں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو بیٹا کہتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو ابوہرزہ کہنے لگا آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو گالیاں کیوں دیتے ہو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں ابوہرزہ کہنے لگا آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو بندہ کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ کلمت اللہ ہیں جو کماری حضرت مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ابو حرصہ کہنے لگا کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہے خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیغمبرانہ طرز استدلال حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حقی معنی گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا مگر ان لوگوں نے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا یہاں تک کہ بحث و تقرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی اس آیت مبارکہ کو آیت مباحلہ کہا جاتا ہے اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں اس کے بعد تمہیں علم آ چکا ہو تو ان سے فرما دو کہ آو ہم اور تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورت نے اور تمہاری عورت نے اور اپنے نفس اور اپنی جانے اور تمہاری جانے پھر مباحلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالیں قرآن کریم کی اس دعوت مباحلہ کو ابو حارسہ نے منظور کر لیا اور تیپ آیا کہ صبح نکل کر میدان میں مباحلہ کریں گے لیکن جب ابو حارسہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر وزمائیں اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباحلہ کرتی ہے اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ اور ہرگز ہرگز ان سے مباحلہ نہ کرو ناظرین مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میدان میں جا کر ایک دوسرے کے لیے بدعا کی جائے جو اللہ سبحانہ وآلہ کے قریب ہوا اس کی بدعا دوسرے کے حق میں اللہ سبحانہ وآلہ قبول فرمائیں گے اور دوسرے کو اللہ سبحانہ وآلہ حلاک کرے گا صبح ابو حارسہ جب نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین ابن علی علی علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو انگلی کے ساتھ تھامے ہوئے اور سیدہ طیبہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ اور مولا کہنا تھا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں آپ کے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا اللہ اکبر یہ منظر دیکھ کر ابو حارسہ خوف سے کانپنے لگا اور کہنے لگا اے گروہ نسارہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ وآلہ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا آیت مباحلہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام امام حسن ابن علی علیہ السلام سیدہ فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ساتھ لے کر جانا اہل بیت کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں اپنے بیٹوں کی بات کی جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں اپنے بیٹوں کی بات کی تو سیدہ فاطمہ تزہرہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنے بیٹے بنا کر ساتھ لے گئے اور جب اپنی جان اور اپنے نفس کی بات کی تو حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو ساتھ لے گئے ابو حارسہ کہنے لگا اے میری قوم ہرگز ہرگز مباحلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روح زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا پھر اس نے کہا اے ابو القاسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونیت ہے آپ کے بیٹے قاسم کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارا جاتا تھا کہنے لگے ہم آپ سے مباحلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لئے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہیں کریں گے اور ہمیں اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں گے اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال ایک ہزار کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شرط قبول فرمائی اور ان نصرانیوں کے لئے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجران والوں پر حلاکت اور بربادی آن پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان کی وادی میں بھی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی تمام آبادی یہاں تک کہ چریند پریند جہل بھل کر راکھ اور ٹھیر بن جاتے روح زمین کے تمام عیسائی سال بار میں فنا ہو جاتے ناظرین مولا کینات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ امام علی مقام امام حسن ابن علی علیہ السلام اور امام حسین ابن علی علیہ السلام آیت مباہلہ کے مصداک ہیں اور یہ آیت مبارکہ اہل بیت عزام کی فضیلت اور قدر و منزلت کی گواہ ہے ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ حکم دیا کہ محمد اپنی عورتوں اپنے بیٹوں اور اپنی نفس یعنی اپنی جان کو لے جائیے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ حضرت مولا کینات علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور حضرت حسنین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور یہ بتلا دیا کہ یہ اہل بیت ہیں ناظرین احرام مصر کا شمار دنیا کے ساتھ بڑے اجائبات میں ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جسے آج کی موجودہ سائنس اور انسانی عقل بھی حیرت سے تک رہی ہے ہزاروں صدیاں گزت جانے کے باوجود بھی ہزاروں محققین احرام مصر کے جادوی راز جاننے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے عظیم تعمیرات کرنے کا مقصد کیا تھا مگر زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان احرام کے راز کو جاننے میں ناکام رہے ہیں لہذا کسی نے احرام مصر کو علم اور تقنیق کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کی کارفرمائی کا نتیجہ قرار دیا کسی نے حارس دیفتہ سے منصوب کیا تو کسی نے غیر انسانی مخلوق یعنی ایلین سے منصوب کر دیا مگر در حقیقت ان احراموں کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا اسے کس نے اور کیسے بنایا اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں یہ سوالات ہم سائنسی تحقیق اور قرآنی حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں گے دوستو ماہرین احسار قدیمہ اور تمام محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان احرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فیرونوں اور شاہی خاندان کو ان میں مدفون کرنا تھا کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا لہذا اس لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ جن کو فیرون کہا جاتا تھا ان کی ممیز بنا کر یا انہیں حنود کر کے احراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی کی چھیر چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکے اس کے علاوہ یہ مصری لوگ ان فیرون بادشاہوں کی دولت مثلاً سونے چاندی ہیر جواہرات کھانے پینے کے سامان حتیٰ کہ اس کی بیویوں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ جب وہ فیرون دوبارہ نیند سے بیدار ہو یعنی زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہیں میسر ہو احرام مصر کے اندر بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ان کی نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے اور وقت نے اسے ثابت بھی کیا کہ جو بھی احرام کے اندر ہیر جواہرات یا تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کیلئے داخل ہوتا تو ان احراموں کی نحوصت کا شکار ہو کر ترہ ترہ کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ناظرین یہ احرام مصر کے دار الحکومت قاہرہ سے دس میل کی دوری پر واقع ہیں ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے احرام یہاں دریافت ہو جکے ہیں جنہیں آج سے تقریباً ساڑھے چھ ہزار سال قبل تعمیر کیا گیا سب سے پہلے ان احراموں کو ایرٹوڈس نے 450 قبل مسیب میں دریافت کیا اور ان اوائرز کا نام دیا اس دور کے اندر ان احراموں کی بلندی 481 فٹ تھی جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی بغیر چھت کے عمود میں موجود ان قدیم احراموں نے انسانی اکل کو ورت حیرت میں ڈال رکھا ہے کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی دو ٹن ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ تیز ٹن وزن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں ان احرام کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی جس کی وجہ چونے کے پتھر تھے کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو کوسے قضاء کے رنگ نظر آیا کرتے تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھر کی زینت بنا لیے ان احراموں کی تعمیر میں ایسا مثالہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ کسی جوڑ کا ذرہ برابر نشان بھی موجود نہیں ہے حتی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بنا کسی مثالے کے ان احراموں کو صرف پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ان احراموں کی دیواروں میں 0.08 فیصد کا فرق موجود ہے جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ آج کل 21 سدی کی تیار کردام آرتوں میں اس سے کہیں زیادہ فرق پائے جاتے ہیں ناظرین نیپولین کو جب پتا چلا تو اس کے دل میں ان احراموں کے راز کو جاننے کا شوق پیدا ہوا لہٰذا تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ احرام کی مشرقی سمت این مشرق کی جانب اور واقعی سمتیں اور باقی سمتیں این اسی کوئن پر موجود ہیں اور صرف ایک احرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورے فرانس کے گرد دس فیٹ اونچی دیوار اور ایک فیٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے اور مزید کے اگر ان پتھروں کی سلوں کو ایک فٹ کی سلوں میں کٹ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے ناظرین یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال قبل ایسا کیسے ممکن ہوا کیا صدیوں پہلے کا انسان کتب نما کا استعمال جانتا تھا اس وقت کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی جو ہم آج کے انسانوں کے بازوں میں موجود نہیں ہیں کیونکہ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی احرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی مشینری اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے لہٰذا انہی خصوصیات کے بنا پر ایک مقت بے فکر مصر کے ان احراموں کی تعمیر میں جادو یا کہہ کے مقام پر موجودین احرام جن کے نام خوفہ حفرہ اور مہنگاور ہے انہی کا شمار دنیا کے ساتھ بڑے قدیم اجائبات میں بھی ہوتا ہے سب سے بڑا احرام خوف ہے جس کا مجموعی وزن سات کروڑ ٹن ہے ناظرین اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب ممکن کیسے ہوا ہزاروں سال قبل بنا کتب نما بنا کر کرینوں اور دوسرے آلات کی موجودگی کے بغیر ان بھاری پتھروں کو اچائی پر کیسے لے جایا گیا انہیں احراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانی عام ہو چکی ہیں لہذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا نہایت مشکل ہوگیا مسئلہ نیروٹوٹس کے مطابق ان احراموں کی تعمیر میں ایک لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا جنہوں نے بیس برس تک دن رات محنت کر کے ان اجائبات کو تیار کیا اور سیکڑوں ٹن پتھر اتنی نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی ناممکن ہے جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے اباؤ اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کی سیلوں کو تراشا ان پتھروں کو تراشتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچایا گیا اور یوں ریگستان میں پہنچا کر احرام تعمیر کیے گئے مگر در حقیقت دوسرے زمانوں کے لوگ ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہی احرام تعمیر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پتھروں کی کانوں سے چھبیس لاکھ پتھروں کو کٹنے کے لیے لاکھوں مزدور درگار تھے لہذا ان لوگوں کے لیے انہیں سرمایہ حکومت وقت نے کہاں سے فرام کیا ہوگا اس کے علاوہ نہ ہی اس زمانے میں کوئی ڈائنامائٹ اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا جن سے پتھروں کو تراش کر یا توڑ کر ان سے احرام تعمیر کروایا جا سکے اس کے علاوہ ڈاپنگ قبیلے کے افراد آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی علم سارس نامی ستاروں سے آنے والے ایک فطرتی کردار اور احرام مصر کی تعمیر بھی اس کا کرنامہ ہے جبکہ یہ بھی درحقیقت ایک کہانی معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک انتہائی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان احرام کی تعمیر میں آسمان سے آنے والے غیر انسانی مخلوقات نے حصہ لیا جس میں ہورس نامی دیفتہ کا نام قابل ذکر ہے جسے روشنی کا دیفتہ بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ان احراموں کو تعمیر کیا مگر درحقیقت یہ ہورس نہیں تھا نظرین فری میسر نامی خفیہ تنظیم سے یقیناً آپ میں سے بہت زیادہ لوگ واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کے تانے بانے احرام مصر میں ملائی جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ فری میسر نامی خفیہ تنظیم اسی ہورس دیفتہ کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور اسے نہایت عزت کے نگاہ سے دیکھتی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہورس دیفتہ کی آنکھ احرام سے ابرے گی اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی یعنی ان کا مسیح احرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے ناظرین یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلامی روایات میں دجال سے وابستہ ہے آج کی موجودہ سائنس کی حالیہ دریافتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی تعمیر سے متعلق تمام نظریات غلط ہیں کہ ان احراموں کو گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر انہیں اونچے راستے یا ریم کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا کیونکہ درحقیقت یہ احرام مسنوع پتھروں سے بنائے گئے ہیں جس کی تصدیق کئی سائنسی تجاربات کے ذریعے کی گئی ہے نظرین اس عظیم امارت اور اجائبات کی بناوٹ کا ذکر قرآن پاک جیسے مقدس کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں حیرت انگیز طور پر ان احراموں کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں چودہ سو سال قبل موجود ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ہمان تو میرے لئے مٹی کو آگ میں پکا پھر میرے لئے بلند امارت بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں ناظرین اس آیت مبارکہ میں فرعون ہمان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لئے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند امارت بنوا اور اس کے علاوہ اس آیت میں مصری تہذیب کی طرز تعمیر کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ امارات مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوع پتھر بنا کر تعمیر کی جاتی تھی جبکہ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وطالعہ ارشاد فرماتے ہیں فرعون نے کہا میرے لئے ایک بالا خانہ بنوا شاید کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں ناظرین مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان ادوار میں چوتھا دور تاریخ مصر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی دور میں یہ احرام میں مصر تعمیر ہوئے جبکہ اس سے پہلے کا دور اس فرعون کا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں زندہ تھا اس فرعون کو رامسس دوئیم بھی کہا جاتا ہے جو بارہ سو تیرہ قبل مسیح میں پانی میں ڈوب کر گھرک ہوا ناظرین رامسس دوئیم کا ایک وزیر بھی تھا جو کہ ماہر تعمیرات بھی تھا ممکن ہے کہ قرآن کریم میں ہمان نام کے جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی وزیر کے بارے میں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمان اس دور میں کسی وزیر کا لقب ہو جو فرعونوں کے لئے تعمیرات کیا کرتا ہو اور اسے ہمان کہا جاتا ہو جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا رامسس دوم نے ایک نئے شہر کی بنیاد بھی رکھی جو آج کے دور میں کنتیر میں واقع ہے اور یہ قاہرہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے اس کا دار الحکومت بھی رامسس کہلاتا تھا جبکہ یہ شہر بعد میں تباہ ہو گیا اور اس شہر کی تباہی سے متعلق قرآن پاک میں یوں ذکر موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم والے جو کچھ بنا رہے تھے ہم نے اسے برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی امارتوں کو مسمار کر دیا ناظرین اس شہر کے تباہ ہونے کا ذکر اس لئے موجود ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی رامسس دوم نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے غرق کر کے اور اس کی تمام تعمیرات کو مسمار کر کے تباہ کر دیا مگر اس کے بعد آنے والے فرعون نے یعنی چوتھے دور کے فرعون نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا اس لئے اس دور میں کیے جانے والے تعمیرات یہ احرام مصر اب تک موجود ہیں یہ احرام پانچ سے چھ ہزار سال قبل تعمیر کیے گئے اس دور میں انسانیت تاریخ لکھنا نہیں جانتی تھی یہی وجہ ہے کہ ان احراموں سے ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں جبکہ انگنت ناول لکھے اور بیتہاشا فیلمز بھی بنائی جا چکی ہیں مگر ان احراموں کے لاکھوں راز کھولنے کے باوجود کروڑوں راز پردوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں جو ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں انسانیت پر کھلتے رہیں